آپ کی پہچان الگ الگ ہے پائلیٹ بھی ہیں، بلوگر بھی ہیں، فٹنس گائیڈ ہیں، خود آپ فٹنس بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ایک پہچان دھونی فین کی بھی ہے اور یہ پہچان گت ورش ہی جڑی آپ نے دیش کا دھونی ایک یادرہ کی چوبی سو کلومیٹر آپ لگ بک چلے یہ پریڑنا آپ کے بھی ترک کہاں سے آئی اور کم نرنے کیا کہ یہ کام کرنا ہے؟ یہ ہم نے نرنے کیا تھا اسی سال جنوری میں تو پہلے نیٹ نے یہ کیا تھا کہ اس بار سی ایس کے کو سپورٹ کرتے ہیں اور دھونی فین تھے تو ٹرک لے کے جائیں گے بڑا سا اس میں پورا سی ایس کے چھپوا کے ٹرک لے کے جائیں گے تو پھر ٹرک چلانا سیکھا ٹرک کا لائسنس لیا ہیوی وے کا لائسنس لیا کمرشل لائسنس لیا اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں ازا ولوگر تو ہر چیز ولوگ کرتے ہیں تو اگر میں جائزا ولوگر ہوتا تو میں جب میں ٹرک چلا رہا ہوں یا ٹرک کا لائسنس لے رہا تو وہ پہن پوری جنوری ولوگ کرتا بات اس بار وہ نہیں کی کیونکہ ہوتا کہ اس کو ایزا سیریز کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نیا کیا کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو اس کو ایزا سیریز بنائیں گے اور بلوگنگ سے ہٹ کے بنائیں گے تاکہ لوگوں کو کچھ نیا دکھیں پھر بعد میں کھیال آیا ہے کہ ٹرک چلانا تو بہت ہی آسان کام ہے پھر لوگ کہیں گے تو کیا ہی ٹرک میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا محنت والا کام ہو پھر اگر سے دماغ میں آگے کہ سائیکل چلاتے ہیں تو میرے گھر والے پریشان کہ مئی کی درمی میں سائیکل چلا رہے ہو تم پاگل آگل ہو بٹ ایک چیز ہمیشہ سے میں نے یہ مانی ہے اور اس کو ابھی بھی مانتا ہوں کہ انسان نے جو تھان لیا نا وہ کر لے گا کچھ ایسا impossible کام ہے ہی نہیں مطلب اگر آپ دیکھیں بہت ساری سٹوریز آئی تھی لوگ ڈاؤن میں کہ ایک بچی تھی اپنے پٹا کو سائیکل میں بٹھا کے یہاں سے وہ یو پی تک گئی ایسی بہت ساری انسپریریشنل سٹوریز آئی تھی لیکن وہی ہے کہ تو کچھ impossible ہے نہیں ہم نے کہا یا ٹھیک ہے جو بہت فٹ ہے سائیکلسٹ ہے وہ پندرہ دن میں کر لیں گے ہم اٹھرہ دن میں کر لیں گے تو مطلب لیکن کر تو لیں گے چاہے گر مر پڑھ کے کر تو لیں گے تو وہ ایک تھوٹ تھا تو ہم نے بھاگوان کا نام جو نکل گئے آلوچنہ ہی بہت ہوئی کیونکہ دھونی اس سال لوگ پیتہ کی شکر پڑتے اور جیسا کہ میں نے کہا ایورگرین کوئی لوگ پریہ ہے تو دھونی ہے چار عمیاء تھے اب تک اسی شکر پہ ہے تو لوگوں نے سوچنی میڈیا پہ آلوچنہ کی جس کا آپ نے بھی رابطہ کیا کریئر کے لئے اس سے ڈیل کیسے کیا دیکھئے دیکھو سب یوٹیوب جو ہیں کانٹینٹ بناتے ہیں تو کانٹینٹ کے لئے بناتے ہیں کہ اس میں جو وہ سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہت چگر اگر آپ کسی ایک کانٹینٹ پیس میں کافی سادہ دھن راشی لگا کے کچھ بنا رہے ہیں اور وہ لوگوں نے دیکھی نہیں تو پھر آپ کو بھی موٹیویشن نہیں ملے گا آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کر تو دیکھیں سب اسی کام کے لئے کر رہے ہیں جو بھی کانٹینٹ بندہ یوٹیوب پہ تو یہ تو تھا کہ لوگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس پہ ویوز ہیں زیادہ سے زیادہ بٹھا یہ ایک ہمیشہ لوگوں کا کیا بولتے ہیں لوجک ہمیشہ رہتا ہی ہے کہ ویوز کے لئے کیا ہے وہ تو کیا ہے یوٹیوب پہ اب بزنس کر رہا تو ہاں لوگ کہیں گے پیسے کے لئے کر رہا ہے بھائی سارے پیسے کے لئے کر رہا ہے مطلب تو اس میں کیا لوجک ہے اس میں میں کیا بولوں تو کیا اسی لئے تھا کہ ہاں اچھا چلے گا چینل اچھا چلے گا بیوز آئیں گے بٹ دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں کہ اگر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ دھونی فین نہیں ہے اور پھر بھی کیا صرف بیوز کے لئے کیا دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں دونوں چیزوں کو پیشن کو کمائن کر کے اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں اس سے پھر ارث کمار ہے تو اس میں برائی گیا ہے کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اب کسی ڈاکٹر کو کیا آپ بولیں گے کہ یہ ایک آپریشن کے پانچ لاکھ لے رہا ہے صرف پیسے کے لئے کر رہا ہے یا پھر اس لئے بولیں گے کہ ڈاکٹر تو صرف پیسے کے لئے کر رہا ہے وہ پڑھائے کی اس کا مقصد ہے لوگوں کی جان بچانا اس کے لئے کام کر رہا ہے اس کے لئے ارث لے رہا ہے دھرم سے پیسہ جو کماتے ہیں وہ غلط ہے جو صحیح راستے سے کمار ہے اس میں غلط کیا ہے تو یہ ہی تھا کہ ہاں وہاں تک گئے اگر صرف ویوز کے لئے کرنا ہوتا یا صرف ایک پاپولیٹی کے لئے کرنا ہوتا یا دھونی سے اتنا لگاویا پیارنا ہوتا تو سائیکل کو دکھانے کا ذریعہ اس رائٹ کو دکھانے کا ذریعہ بھی ہوتا کہ چلا لی کہیں بیٹھ گئے صرف کانٹینٹ کے لئے اسے کوئی فلم شوٹ ہوتی ہے فلم شوٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے یا اگر یہ صرف ایک شوٹ کسی اور چینل کے لئے ہوتا یا پھر کہیں ہوتا تو وہاں پر سیٹ ہوتا کہ یہاں سے یہاں ڈرائیو کریں گے اور سکرپ لکھی ہوئی ہوتی کہ یہ کریں گے پھر یہ ریاکشن آئے گا بٹ وہ سائیکل پوری چلی ہے تو اس میں تو کوئی پوری امانداری سے کام ہوا تھا اور اپنا جو ایکسپیرینس تھا وہی شیئر کیا تھا میں نے آپ کے اپسوڈ دیکھے اس سیریز کے آپ کی پتنی کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے جی آپ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں اسی آترا ویاد کرتے ہیں نہیں وہ نہیں ہوتی تو ہم نہیں کر پاتے impossible تھا اکیلے آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ بہت بار آپ ٹوٹتے ہیں تو میں تو دوسرے دن ہی ٹوٹیا تھا جب گئے تو کرام پڑھنے لگے گرمی بہت تھی پسین آنے لگا دوسرے دن بہت کرام پائے تھے وہ سیٹ میں بیٹھے بیٹھے جو بم ہوتی ہے وہاں پورا چھل جاتا ہے جہانگیں پوری چھل جاتی ہیں تو روز یہاں ویسلین لگاتے تھے پیچھے ویسلین لگاتے تھے ہاتھ پورے چھل جاتے ہیں پکڑے پکڑے میرے کو تھوڑی نیک کی پرابلم بھی ہے بیک کی پرابلم بھی وہ سائیکل ایسے بیٹھنا پڑتا ہے تو یہاں اور لیف سائٹ کی پرابلم توڑی جاتا ہے مجھے اوپر ٹرک گردن میں تو یہاں کی مسئل پوری ٹائٹ ہو گئی تھی تو بٹ گیوپ ہو گیا تھا میرا تو بٹ کبھی کبھی انہوں نے موٹیویٹ کیا پھر مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ سیلفش ہو گئتا ہوں اس ٹرپ میں کیونکہ ہم لوگ نے ہمیشہ ساتھ میں بلوگنگ کی ہے تو میں اس کو ہر جنگہ لیوا لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا کمفٹیبل ہوں وائف ہیں اچھے سے جانتے ہیں سب باتیں شیئر کر سکتا ہوں تو ایک دن وہ بریک ڈاؤن ہو گئی کیار تو مجھے اپنے کام کے لیے ہر جنگہ لے جاتا ہے بچے گھر پہ ہیں اکیلے میں ان کی یاد آ رہی ہے میں صرف ایک وائف نہیں ہوں ایک ماں بھی ہوں ان کے پرتی یہ صحیح نہیں کر رہی ہے مجھے واپس جانا ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا پھر ایک بار میں زیادہ بیمار ہوگا تھا گر گیا تھا میں راستے میں تو انہوں نے کہا یار واپس چلتے ہیں ان کا وہاں پھر بریک تو بہت بار ان کا بریک ڈاؤن ہوا پھر میرا ہوا کبھی اور پتی پتنی کا رشنہ ایسا ہی ہے کبھی آپ ان کو سمحلتے ہیں کبھی وہ آپ کو سمحلتی ہیں ایسی لائف کتنے دن لگے پورے اس میں سر چودہ مئی کو چودہ مئی کو ہمیں مہا چین نہیں پہنچنا تھا اور ہم چھبیس ایس اپریل کو گڈ ڈیلی سے نکلے تھے